موسیقی کافی ایسے ایلیمنٹ سامنے آئے ہیں جس میں ہم نے دیکھا ہے نارکو اور ٹیرر سنڈیکیٹس کا آپس میں فیوجن ہو رہا ہے اسی کے چلتے ہوئے سپیشل سیل نے ایک انفرمیشن ڈیولپ کری اور دو افغان نیشنل جس میں ایک ہے مصطفیہ سٹینکزائی دوسرا ہے رحیم اللہ سٹینکزائی جو ہے کابل کا رہنے والا ہے رحیم اللہ کندھار کا رہنے والا ہے ان کو ریسٹ کیا ہے یہ دوہزار سولہ سے دلی میں تھے اور ملٹیپل ٹائم انہوں نے جو ریفیوجی ویزاز ہیں وہ کسٹینڈ کروائے اور ان کے جب ان کو انٹرسپٹ کیا گیا تو دونوں کے پاس سے سٹینکزائی کے پاس سے ایک کلو تین سو گرام اور دوسرے کے پاس سے ایک کلو سے زیادہ ہیروین ملی جب فردر ان کو انٹرگیٹ کیا گیا تو ایک ٹرانسپورٹ وحیکل جو کی یو پی کی سائیڈ سے آ رہا تھا اس کو کلندی کنج بریج کے پاس انٹرسپٹ کیا گیا اس میں سے جو بیگز ملے اس کا جب دیکھا گیا کھولا گیا اور نارکوٹیک جو ہماری ایک کٹ ہے اس سے ٹیسٹ کیا گیا تو ان سلکا کے جو اپرینٹلی بیکز تھے اس میں سے تین سو بارہ کلو کے قریب میتھ ایمفٹین جس کو کرسٹل میتھ کے نام سے جانا جاتا ہے اس کی کونٹیٹی ملی اور فردر ایک لکھنو میں بھی ریڈ کیے گے جہاں سے اور چھے سو سے قریب بیکز ملے ہیں جس میں ابھی اپرینٹلی ڈرگ تو نہیں لگ رہی ہے لیکن اس کی بھی جانچ جاری ہے تو ابھی تک ان سے تقریباً دس کلو سے اوپر ہیروین اور تین سو بارہ کلو میتھ ایمفٹین جو کی ون آف دی لارجس سیجرز ایور ہے وہ کیا گیا ہے دو ان سے لگزری گاڑیاں اور ٹرانسپورٹ وہیکل بھی ریکورڈ ہے فردر اس میں کاروائی جاری ہے موسیقی